جسم کے پرانے مریض ہوتے ہیں جسم میں ارارت کی کمی ہوتی ہے کمتے مدافت ان کی کمزور ہوتی ہے کمی بھوک دماغی میند یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جبکہ جسم کو ربی شراحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقدتم لسانی یفقہو قولی تمام اباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہو جو موضوع ہے آج ہمارا وہ ہے جی سفیدی بال بالوں کی جو سفید ہو جانا اور جو لیمٹ ہے ایج کی اس سے پہلے سفید ہو جانا اس موضوع پہ بات کریں گے تو صاحب سے جو زیادہ متاثر نبض ہے وہ تو ہے جی سردی والی نبض صاحب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے بالوں میں سفیدی ایسے لوگ جن میں دائمی نزلہ اسحابی نزلہ دماغ میں خاری رتوبات کی زیادتی ہو جانا خاری رتوبات جب دماغ کے خلیات میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں جو اپنا صدا ہے وہ اس کی کمی ہو جائے تو جب برونی سطح پہ صدا کی کمی ہو جائے گی تو اس وقت جو خوراک ملنی چاہیے بالوں کو اس میں جب کمی آئے گی تو بال سفیدی کی طرف آ جائیں گے سفید ہونا شروع ہو جائیں گے جا ایسے لوگ جو ڈائی کرانا جل ڈائی کرانا شروع کر دیتے ہیں تو ڈائی زیادہ کرانے کی وجہ سے بھی بالوں میں سفیدی بڑھتی ہے اب آ جاتے ہیں جی ایسے لوگ جو سب سے زیادہ متاثر ہو گئے سردی والے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی خوشک سرد لوگ ایسے لوگ جو ریشاکیرہ ڈسٹلر جی کے پرانے مریض ہوتے ہیں جسم میں ارارت کی کمی ہوتی ہے کبت مدافت ان کی کمزور ہوتی ہے کمی بھوک دماغی میند یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جبکہ جسم کو جو رکوائر غزہ ہے وہ مئیہ کرنے والے یہ لوگ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ان کے بھی متاثر ہو سکتے ہیں بال سفیدی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اب وہ لوگ جو پدائشی طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ابھی وہ پرائمری میڈل یا آئیسے میں پڑھتے ہیں تو ان میں یہ والے مسائل آ جاتے ہیں تو کچھ تو یہ مروسی مسئلہ ہوتا ہے بالوں کی سفیدی کا اگر بالدین کے بال جلدی سفید ہونے والے ہیں تو یہ جلدی سفید ہو جائیں گے میرے ایک دوست ہے ان کی والدہ صاحبہ تقریباً نائنٹی سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے بال ابھی تک سیاہ تھے تو یہ مروسی بھی پایا جاتا ہے کہ ان کے بالوں بال سفید نہیں تھے تو بعض ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کے بال ابھی وہ چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں پانچمی میں چھٹی میں دوسری میں چوتھی میں تو ان کے بال سفید دیکھے گئے ہیں اور یہ چیز مروسی بھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ مروسی نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ بماری یہاں پیدا ہو جائیں تو ان کے لئے علاج مجود ہے تو سب سے پہلے جو علاج ہے وہ سردی والے لوگوں کا کریں گے سردی والے لوگوں کو دیں گے جی بہت ہی اچھی چیز تریپلا جس میں علی اللہ بلی اللہ اور پوستاملہ یہ تینوں عام وزن ہیں ایک ماشا کی خوراک آپ صبح و شام تود کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایک تو دائمی نزلے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی ان تینوں گریڈینس میں وہ تمام تر اجزاء موجود ہیں جو بالوں کی مضبوطی کے لئے ضروری ہیں جس سے آپ کے بال بھی بوجل سیاہ ہو جائیں گے اور آئندہ سے سفیدی کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو اب آ جاتے ہیں خوشکی والے لوگ خوشکی والے لوگوں کو جن کے بال سفید ہو گئے ہیں یہ استعمال کریں گے پانچ مکوی پانچ مکوی میں چیزیں آتی ہیں مغز پستہ مغز چلگوزہ مغز اخروٹ مغز فندق مغز خربوز مغز خیارین مغز پمبادانہ مغز بدام شیرین تیل سفید تخم گاجر تخم پیاز سالہ مصری یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ آپ دو دو تولہ لے لیں شہد تین پاؤں لے کے ان تمام کا صفوق بنا کے شہد میں مکس کر کے آپ تیار کریں ان کا لبوب تیار کر لیں مجون کی یا لبوب کی وہ جو چیز آپ کے آپ کے پاس مجود ہوگی وہ چھ گرام کی خوراک آپ صبح و شام یہ استعمال کریں باقی یہ جو خوشکی والے لوگ ہیں انہیں دیں گے سات سات پانچ آزم پانچ آزم کی اس میں جو چیزیں آتی ہیں سندر نشدر فلفل سیاہ فلفل دراز پپلا مول یہ چیزیں آپ دس دس گرام لے لیں پدینہ بیس گرام گندک عاملہ سار سانف سوڈہ بائی کارب اور ریوند خطائی یہ چالیس چالیس گرام ڈالیں کالا نمک آپ اس میں پچیس گرام ڈال کے اچھی طرح صفوق بنا کے آپ تقریباً چار رتی سے چھے رتی کی خوراک آپ یہ لوگ خشکی والے لوگ پانچ آزم کی چار سے چھے رتی کی خوراک صبح و دپیر شام پانی سے استعمال کریں بلکہ گرم پانی سے استعمال کریں اور جو پانچ جو مقوی دیا گیا ہے وہ چھے گرام کی خوراک آپ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جو سفید بال ہو چکے ہیں وہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایندہ سے مجھے امید ہے کہ کالے نہیں آئیں گے تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کریے اجازت اللہ حافظ